جہین نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سبی لوگ آج آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ ایسا سی جی ڈی اسم رائیفل ان میں اور آرمی میں کیسے چیز میجرمنٹ ہوتا ہے جو بچے اسم رائیفل کا فزیکل دینے جا رہے ہیں تو وہ بچے دیکھیں کہ ویڈیو کو کیسے ان کو اکیاسی سے چھاسی سینٹی میٹر تک لانا ہے کیسے اکیاسی لاسکتے ہیں میں ان چیزیں فلانا نہیں آرہا فلانا دیکھ دیکھ کر سیکھیں گے چلیے آئیے دیکھتے ہیں اسی پاس پلا گو بے اسی سے اٹاسی اب اس میں کیا کر رہا ہے یہ ایک بات دھیان رکھیں جو اسم رائیفل کا میڈیکل دینے جا رہا ہے یا فیزیکل دینے جا رہا ہے ان کا چس میجرمنٹ ہوگا اس میں آپ کو کیا کرنا میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں لیکن اس نے ساس کو روک کے رکھا تو آپ کو اس میں ایسا نہیں چلے گا کہ آپ نے وہیں کہ وہیں ایسے کر دیا یا جم جیسے ایسا کر دیا وہاں یہ ویلیڈ نہیں رہے گا وہاں پہ جو بیلیڈ رہتا ہے اور ایسا بھی نہیں رہے گا کہ کچھ لوگ ایسے پیچھے ہاتھ پکڑ کے یہاں سے ایسے کر دیں گے ایسے چیز پھلا دیں گے تو یہ بھی بیلیڈ نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی فیزیکل میں آپ کو جو ہنس کا مومنٹ رہتا ہے یہ پیٹ رہتا ہے یہ نورمل رکھنا رہتی ہے ہاتھ کو سیمپل ایک دم ہسمک ٹائپ میں لے جانا پڑتی ہے اور پھر یہاں سے آپ کو جب بولا جائے گا تو ایک دم سے بھی ایسے نہیں کرنا ایک دم ایسے کر دے اور اس کو گرا دو تو پھر کیا ہے کہ گلتی سے جیسے تیسے آپ کو فوجی بھائی اگر آپ کو ایڈجز کر بھی رہا ہو کہ آپ کا آسی سے ایک آسی آ بھی رہا ہو ٹھیک ہے نا آسی آ رہا تھا ایک آسی اس نے ایڈجز کرا لیکن پورا کچھرا کہا کر دیا اسی کو دمداری دکھا کے تو پھر وہ کیا ہوا کہ پھر وہ دوبارہ نہ پے گا پھر واپس سے تو مونیاسی اور ستتر نکلو کے دکت ہو جائیں گے اگر آپ گھر پہ پر پر پرکٹس کریں آئینے کے سامنے کہ کیسے کر کے گھر پہ پیٹ کو پہلے نارملی ہوا رکیس میں دونہ ہینس کو یہ لے جائے یہاں لے جائے جیسے آپ کو پھولانے کو بولے تو یہاں سے جیسے ہم یہ ٹھنڈوں میں یہ ناک سے ایسے پورا کرتے ہیں اسی کو آپ کو لے کے جانا پڑتی ہے یا تو آپ یہ والا پوزیشن لے کے جاؤ سیدھا کا سیدھا یہیں کہیں یہ پورا پھولا دو یا پھر ہینس کا جو مومنٹ سوتا ہے یہاں سے لے جا کے یہ لے کے جانا پڑتی ہے اور یہ پورا پھولا کے یہ جو اندر پیٹ پیٹ کو اندر لے جاتے ہیں باڈی کو آگ ایک سائیڈ جھکاتے ہیں ہلکا سا یہ ایسے کر کے تو پورا چیسٹ کو آپ کو آگ ایک سائیڈ میں کرنا پڑتی ہے اور یہ اور تھوڑا بہت کم پڑ رہا تو ہلکا سا باڈی کو ہی ٹائٹ کر کے دم لگا کے اسی کو وہاں پہ تھوڑا تھوڑا انچی ٹیپ کو کرنا پڑتی ہے اگر فوجی بھائیں گر آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے سائن کہ تھوڑا اور بیٹا تھوڑا اور دم لگا اس سمیں دم لگانے کا آپ کو دم نہیں چھوڑنے کا یہ تو دو سبد آپ کو بول دیا جائیں گے آپ بھار ہیں اس لئے جب بھی ایسا ہوتا ہے چیس میجرمنٹ میں دھیان لگے چلیے دوبارہ دیکھئے یہ میں لے کے آیا سمپل سا یہ دیکھو یہاں سے اسی پانچ پلاؤ یہ دیکھو اس نے دم لگایا یہ لے کے پنجے پہ نہیں اٹھنا ہے آرمی میں نہیں اٹھنا ہے خاص کر کے یہ ایسا رائے گا یہ اٹھاسی آگیا ٹھیک ہے اب اس نے کیا کیا ہائنٹس یہ تھا سمپل اٹھا کے لئے کیا اوپر آیا اب خوڑا سایڈ جانا اب اس کو دیکھو ٹھیک ہے اب یہ یہ جیسے جو میں بتا رہا تھا کہ ڈسٹرپ نہیں کرنا فوجی واسد سیدھے کرنا ٹھیک ہے اس نے سٹارٹنگ میں وہی کیا تھا جو میں بتا رہا تھا ٹھیک ہے چلو انہیں آسی پانچ پلاؤ یہ دیکھو یہ جلی کرنے کی چکر میں یہ ہر کچھ کرنے کی چکر میں پچھا سی پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو کچھ بھی ایسے جلی بہرانہ نہیں ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو سمپل ایک مومنٹ ہوتا ہے جس کے لئے اگر آپ کا نہیں بھی آ رہا ہے تو آپ اس کے لئے گھر پہ چار ایکسس آئی لگا پہلا ہے کہ ڈپس لگاؤ پچاس سو سو لیکن وہ بھی فارم میں لگانا ہے پانچ ایک بار میں بلکل سلو سلو پانچ ایک بار میں آپ پچاس جلی جلی لگا دو کیا ملے گا ہڈی ادھر سے دور جائے گی بس آپ کو کیا کرنا مسلز پہ کام کرنا آٹومیٹک دس جیپس کے باس لگنے لگا ہے پھول تو رہا ہے تھوڑا سا الگ سے دیکھنا چاہیے چیزٹ بھی تو پہلے دس لگا ہے سلو سلو ایک دو یہ لگا لیے پھر پلنگ پہ پہر رکھ کے لگاؤ جب پلنگ پہ پہر رکھ کے لگائیں گے تو پوری بوڈی کا جو انگیز ہوتا ہے یہ والا پارٹ ہوتا ہے یہاں سے انشیٹ اب چلتا ہے اگر کورسی پہ یا پلنگ پہ پہر رکھ کے لگائیں دوسرا ہے کہ اگر آپ کا نہیں آرہا تو روز ڈیلی پندرہ منٹ کم سے کم آپ کو یہاں سے بیٹھ کے یہ لگا کے یہاں سے آپ کو کیا کرنا سانس کو اندل لے جا رہا ہے یہ آواز جو آئی تھی یہ آنا چاہیے اور یہ پورا پیٹ کچھانا چاہیے کیونکہ یہ ادھر کا پارٹ ادھر سے چھچکے یہاں اوپر آتا ہے پھر اس پھنگر کو دوا کے یہاں سے چھوڑنا رہتی ہے پوری فل سانس سے تو یہ آپ کو پورا ادھر پیٹے پورا یہ آپ کو لگانا پڑے گا یہ آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دونوں ہینڈز کو سامنے رکھ کے جو کپال بارتی لگاتے پیٹ کو بار بار یہ دھکے کے ساتھ میں روک روک کے ایسے جلی نہیں ایسے نہیں آپ کو روک روک کے لگانا ہے اس سے کیا ہوگا جب بھی آپ چیسٹ کے لئے پھلائیں گے تو آپ کا پیٹ جب بھی یہ پھلانے کے ساتھ میں یہ سیکھ جائیں گے ایک تو اس سے یہ سیکھیں گے اور اس سے اس سے کیا ہوگا یہ پارٹ اندر جا کے سیفٹ ہونا چالو کر دے گا یہ کچھ ایکسیس ہے ساتھ میں اگر آپ کے پاس ٹائم بچاؤ تو ایک چیز اور ہوتا ہے جب ہم نئے نئے جم میں جاتے ہیں نئے نئے تو اس سے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سال کوئی جم میں جاتا ہے وہ نورمل رہتا اس کی باڈی ڈاؤن جاتی ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو پندرہ دن جم جاتا ہے وہ ایسے چلنے لگتا ہے جم جا رہا ہے بھائی ہے پندرہ دن میں وہ کیا ہوتا ہے سوزن رہتی ہے اگر آپ کا کوئی میڈیکل ہے ابھی اس سمیں کرنڈ میں تو آپ ڈیپس پہ زیادہ فوکس کریں ساتھ میں جو بیم لگا ہے تو بیم پہ تھوڑا سا لٹکے اور لگ بک ڈیپس پانسو سے ساتسو ڈیپس پڑھے لگائیں تو اسے یہ کہ ابھی سوزن ٹائپ کی رہے گی تو اس سمیں آپ کا چش میجرمنٹ آ جائے یہ ہے اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی پاورڈر کھائیں تو کچھ ہو جائے یا ابھی جم کریں تو کچھ ہو جائے ٹھیک ہے ان چیزوں کا دھیان رہا کہ باقی ہو جائے گا چلی ویڈیو چلے لگے لائک سے کمنٹ جلو کریں یہ ایک بار دیکھ لیں گے بھائی لوگ یہ خاص کر کے ٹھیک ہے کہ یہ تم کہاں گلتی کر رہے تھے اور یہ لوگ کہاں پہ پلس پوائنٹ دے جا رہا ہیں دوسرا کیا رہا تھا ادھر اب ادھر دوسرا کیا ہے کہ جسے آرمی برتی کا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یا ایسا سی جیڈی کو بھی مائنڈ کر کے چلو اب مانکے چلو ایسا سی آرمی میں کتنا چاہیے ستتر سنٹی میٹر آرمی میں ستتر چاہیے اور پانچ پھولا کے مانکے چلو اسے پانچ پھولانا نہیں آتا لیکن اس کا ستتر سنٹی میٹر چاہیے ہاسی دے کرنا اب دیکھو ایس نے ہاسی دے کرے تو کیا آئے ستتر آرمی کو چاہیے بھائی کا اکیاسی آرہا اب اکیاسی آرہا بھائی کو کیا کرنا پیٹ میں ہوا ڈال دینا اور بڑی کو ڈاؤن جھکا دینا جسے اس کا اسی آئے اور انہیں اسی آئے ٹھیک ہے ایک پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ ہے کہ بھائی کا بھی اسی آرہا ہے اور پھولانا اس کو چھے بار آرہا ہے جیسے میں سا سینٹی میٹر پھولا لیتا ہوں لیکن ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جو انچی ٹیپ میں بتا رہا ہوں اس میں کیا ہے کہ مان کے چلو میرا اسی آرہا ہے اور میں پھولانے کتنا آرہا آسی تو آسی اور تھوڑا سا ساس لے لیا تو اکیاسی اب پھولانے پر آرہا آرہا چھے آسی ہو گیا وہاں پہ بھی یہی کرنا آب جب جاؤ تھوڑی سی آو لے 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 پھولانا پھولا اس میں سمسیہ آرہی ہے کی آ سب آسی ہی چاہی ہے تو پہلا پھولانے پہ خوکس کرو کم کم چھے سات پھولانا آب ایسا نیگے سر کی سر پھولائیں گے سات پھولا رہا آٹ پھولا آرہ پھولا رہا پھولا رہی پھولا پھولا سب چھے